اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے لیو میں سے تمہشی کی طرح جودہ دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا پہلی ہے دعوت شوک پاکستان کے سابق کرکٹرز جو بڑی تعریف کر رہے ہیں انڈیا کی ینگ لوٹ کی انڈیا کی ینگ ٹیم کی ان کا یہ مانتا ہے چاہے محمد حفیز ہو چاہے شاید خان افریدی ہو چاہے کامران حکمل ہو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ انڈیا کی ینگ لوٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بلکل تیار پروڈیکٹر جب ان کو موقعیں ملتے ہیں تو یہ پرفارم کرتے ہیں اور سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ان کو پوری پوری سیریزیں دی جاتی ہیں جیسا کہ لاس ٹیم پانچ ٹی � دی گئی تھی انڈیا کو اس نے ساود افیقہ اب اوڈیا کی پوری سیریز جو ان کو دے دی گئی ہے آپ کے جو سارے سینر کھلانی ہیں وہ اسٹیلیا چلے گیا اور وہاں وہ اپنا آرام سے جو ہے تیاری کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی لیکن ان کو پوری سیریزیں جو ہے پروائیٹ کی گئی ہیں اور ریزیل داؤ سب آپ کے سامنے لیکن اگر آپ کی شاید آفریدی کی بات کیا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کیا پاکستان کے پاس ہاردک پانڈیا ٹائپ کے پلئے کی بڑی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ایسا آل راؤنڈر اس نے بڑا ٹرول بھی کیا گیا سوشل میڈیا میں کہیں لیکن دیکھو ابھی آج بھی انہوں نے یہ بات کی وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے بسیسے آئی کی اوٹ ٹیم مینجمنٹ جو انڈیا ٹیم مینجمنٹ ہے کہ وہ اپنی جو نیچے آنے والے بچے ہیں ان کو پروپر موقع دیتے ہیں اور اس لئے بھی جو آج انڈیا کی جیت ہے وہ بڑی جیت ہے کیونکہ ساؤت افریقہ کی مینج ٹیم تھی اور کہیں ہے کہ جب آپ کی جو بینج سٹرینٹ ہے اس کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے دیکھو نہ ویرات ہے نہ روہت ہے نہ راہل ہے نہ وہ پانت وغیرہ ہیں کوئی بھی لاٹ نہیں ہے نہ بولنگ میں وہ ٹیم ہے لیکن جب آپ کے سیکنڈ ٹیم پروپر طریقے سے فل جج ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا نہ کسی کے پیچھے چھکتے ہو آپ پھر آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور دیکھیں آج جس سرکت اشان کشان نے بلے بازی کی یا ائیر نے اگر آپ دیکھیں لگاتا ہے وہ اوڈیا میں بلے بازی کر رہے ہیں لاکھ چھے میچز میں ان کی اگر آپ فارم دیکھیں تو ٹرمنڈیس فارم چل رہی ہے اور اشان کشان کی بات کریں تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ غصہ اتار رہے ہو جیسے کابران اکمل میں یہ بات کیا کہ ایشان کشان کو ورلڈ کپ کے سکورڈ میں انڈیا کے ہونا چاہیی تھا کہیں نکین کی جگہ بنانے چاہیی تھی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے غصہ اتار رہے ہیں ٹی ٹونٹی کھیل کر ساتھ چھکے ہمارے ہاتھ اور ساؤت افریقوں کی جو بولنگ لائنپ تھی وہ کہیں معمولی بولنگ لائنپ نہیں تھی ربارٹا تھے براوٹیا نورجر تھے مطلب ایک صرف بڑھ کر ایک بولر تھا فورچین تھے مہاراچ تھے زبردست بولنگ لائنپ تھی لیکن جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے بھارتی بلنے وازوں کی طرف شروع تھی کوئی اٹالیس سے جو آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتی ہیں تو کہیں نہیں کہیں آپ پریشر میں آجاتی ہو اور پھر بہت دھیبے کھیلتی ہو اچھی بات دیتی کہ انڈیا نے لاس میچ میں جو غلطی ہے کہ کیوں اسے سیکھا دور آیا نہیں دور آیا نہیں کیونکہ لاس میچ میں اس جنگ ٹیم کی جلدی گیری ہیں تو وہاں سے اکدم پریشر میں آئے ہیں اور یہاں سنجوز گیم میں آگے لے کر گئے ہیں ایئر بھی اچھا کھیلے تھے لیکن وہاں پہ لڑکڑا آگئے تھے لیکن آج اچھی چیز یہ لگیا ہے کہ اشان کشن اور ایئر جب دو لٹے گیری ہیں تو اس کے بعد ان دونوں نے سٹرونگ ٹیمپرمنٹ دکھایا کہ ہم کریں گے اور لاس میچ میں جو ہمارے لیے مسٹیک ہوئی ہوں اور ہمارے ہاتھ سے میچ چلا گیا وہ دوبارہ دھورائیں گی نہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد دونوں نے ایک ریکارڈ پارٹنرشپ بنائی ہے اور دالیس پہ دو اور اس کے بعد دو سو کو بھی دونوں کراس لے کر چلے گئے اور اشان کشن تو خیر گیم کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہے تھے پھر اگر آپ دوسی طرف بات کریں تو آگ سٹینڈنگ بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ہمیں ایئر تی طرف سے پندرہ چوکیں مارے ہیں ایون ورلڈ کپ میں ان کے پرثولہ سوالی نشان تھے کہ یار شورٹ بچ پہ کیا کریں گے لیکن آج ایون شورٹ بچ کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا باؤنسز بھی مارے گئے ان کو لیکن انہوں نے بہت کمال بیٹنگ کیا نہیں نہیں بہت کمال بیٹنگ کیا جتنی تعریف کی جائے ایئر کی جائے وہ آج کم ہے جس طرح انہوں نے سب سے بڑی بات ہے دعوت جو میچورٹی انہوں نے بیٹنگ کے اندر دکھائی ہے پارٹنرشپس بیلڈ کی ہیں اور لگت آپ جو پارٹنرشپ بیلڈ کرتے کرتے لے گئے ہیں اشین کشن نے ان کا ساتھ بڑا خوبصورتی سے نبایا اشین کشن اوڈی ہی کھیل گئے تھے یہ تو وہی بات ہے کمیان حکمل والی کہ شاید وہ غصہ ہوتار رہتی آج حفیظ نے ایک بڑی چھی بات کیا وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین ٹیم ہے اس میں آپ کو خیر ابھی ہمیشہ سے کوئی بات کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ بات گوئی کر رہے تھے کہ آپ کو ایک اچھی بات یہ لکھتی ہے کہ انڈین ٹیم میں جب آپ ایک پروڈیکٹ کو جب آپ لے کر آتی ہو یعنی کہ انڈین ٹیم میں ایک پلیئر کو ایسا پروڈیکٹ بنا کر لے کر آتا ہے وہ ایک پروڈیکٹ بنا کر لاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک آج میں چانس دیا اس کے بعد فارق کرا دیا اور دیکھو اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک جو پلیٹ ڈیزرگ ہی نہیں کرتا ہمارے ہی سے بڑا ہوتا ہے کہ یار اس پہ آپ اتنا چانس دی رہے ہو لائک خوش دلشاہ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ اس کو چانس دی جا رہے ہو ایک تو پہلے آپ کو یہ چوز کرنا پڑتے ہیں کہ آپ کی آئی ہونے ہی پڑتی ہے جیسے دھونی کی آئیز تھی کہ یار یہ پلیئر ہے یہ بھراٹ ہے یہ روحیت ہے یہ کر کے دیں گے میں ان کو بیک کروں گا وہ علی آئی کی بات ہو رہی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ایک بار یہ آئے رکھ لی ہی انہوں نے کہ یار یہ کر کے دے گا اور پھر چانس دینا اگزمپل انہوں نے دی شبین گل تھی شبین گل کے اوپر انہوں نے انویس کیا پہلے ٹیس میں لے کر آئے واپ اس نے اچھا کر دیا وہ اس کو فارمیٹ سوٹ بھی کر رہا تھا کیونکہ ٹیکنیک بڑا سالید ہے وہ پھر اس کے بعد وہ اوڈی آئی میں آیا اور آپ دیکھیں اوڈی آئی میں اس نے رن بنائی کمال رنز بنائی ایون اس سریس میں اس طرح سے اس کے رن نہیں بنائی آج ٹھیک ہے ہزکے آج اس کا بلہ ایون تھوڑا بہت چلا تھا لیکن چلیں وہ گیم اس کی نہیں ہوئی جس طرح کی بول کے اوپر بہت اچھا لیکن آگے آنے والے جو اگلے دو تین سال ہیں یہ بہت بڑا نام بنے گا عزیز نے کہا ہے کہ شبین گل کی بات کے لیے یہ بہت بڑا نام بنے گا اور انڈیا کے جو باقی آپ کو پلیئر سے نظر آ رہے ہیں جو انڈیا کی سیکنڈ ٹیم ہے جو انڈیا کی ینگ ٹیم ہے اس میں آپ کو پروڈیکٹ بنے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایسا علی یہ بڑا کہنا بڑا آسان ہے میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی فین کے لیے کہ یار یہ آیا پلیئر اس نے رن منا دیا اس نے یہ کر دیا یار ساؤت افریقل بھی جو بولنگ ہے کہیں نہیں کہیں وہ ون اف دا بیس بولنگ لائن اپ ہے ون اف دا بیس بولنگ لائن اپ ہے اور اس کے اگیس آپ کی ٹیم جو ینگ ٹیم ہے وہ ایسے زبرتست قسم کی پرفارمکسز دکھائے اور آپ ون زیرو ہوا یعنی کہ ڈاؤن ہو آپ اور اس کے بعد زیرو سے آپ نے ون ون سریس لیول کیا تو کہیں نہیں کہیں آپ کے اندر دم ہے اور وہ آج بھارتی بلے بازوں نے کر کے دکھایا شاندار پرفارمکسز دکھائی ہیں سنجو زائرہ نوٹ آؤٹ رہے ہیں اگرلی زائرہ لاس میچ سنجو بڑا ٹرینڈ میں تھے پاکستان کے ٹرینڈ پر بڑا ٹرینڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ مئریکل کرنے کے لئے جا رہے تھے بلکل قریب بہن جائے اب آپ کو پتا ہے کہ سنجو کی جو فین ایک فین فالوینگ جو ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے کرلا میں نا کرلا ذرا یہ بتائیے کہ سنجو کو ورلڈ کپ کے سکوڈ میں اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ سنجو یا اشان کشان آج بھی ڈیبیٹ شروع ہوگی دوبارہ سے جب اشان کشان ان کی جگہ پہ جس کو ریپلیس کرتے وہ واقعی رنز نہیں کر رہے ہیں اشن کشان کا مسئلہ یہ ہے کہ کل راول پھر کچھ نہ کچھ رنز کر رہے ہیں پانت تو بلکل ہی دوبارہ رنز نہیں کر رہے ہیں پانت کی جگہ بنتی تھی سنجو سیلکل پانت کو آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں وہ بہت مین کھلا رہی ہے پانت کو تو آپ باہر نہیں بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مانا کہ وہ تی ٹوئنٹی میں رن نہیں بنا رہے تی ٹوئنٹی من کی میں ٹھیک ہے اس کے بلے سے رن نہیں آ رہے اور مجھے نہیں یاد کہ اس نے کوئی ایک بھی ایسا مات تی ٹوئنٹی میں اس نے جتوایا ہو پانت نے لیکن آپ اتنا بڑا کھلا رہی ہے جس نے ٹیسٹ و روڈیا میں آپ کیلئے اتنا کیا تو آپ کہیں نہیں کہ سوچتے ہو کہ اس کو کونفیدنس دے یہ کر کے دکھائے گا اس فارمیٹ میں بھی مجھے لگتا ہے ہلی کہ پانت کی لوگ بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے بھی بات کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید پانت ابھی تک اپنے صحیح نمبر پر ہی نہیں کھلے تی ٹوئنٹی میں پانت اوپن یہ نمبر تین اس سے نیچے پانت سمجھ میں نہیں آئے گا پانت اوپر کھلنا چاہتا ہے پانت اوپنر تی ٹوئنٹی میں اگر آپ اسے ٹرائے کرو گے وہ آپ کو بہت سوچ کر کے دے گا مجھے لگتا ہے کہ پانت ابھی تک صحیح نمبر پر ہی نہیں کھلا اگر آپ اسے اوپنر ایسا اوپنر اگر آپ لانگ ٹائم اس کے پر انویسٹ کرو گے مجھے لگتا ہے وہ تی ٹوئنٹی کا بھی ایک بہت بڑا کھلاڑی بنے گا برہ حلی صاحب ڈیبیٹ تو چلیں شروع ہو آپ کہیں کہ ایک کے بعد ایک ہی آ رہی ہے آج سراج نے بھی بولنگ کر کے ڈیبیٹ چھنڈ دیا ہے وہ الگ ہو گیا میں جاؤں گا ورلز اپنے مین سکوارڈ میں وہ الگ ہو گیا اور وہ شامی اور ان کے اوپر اور الگ ڈیبیٹ ورے سے خبریں آنے ہیں کہ شامی کو کافی حد تک کنفرم کر لیا گیا ہاں اصل میں ایک اس کی بجا یہ بھی ہے کیونکہ سراج ٹھیک ہے بچھے بولر ہیں انہوں نے اچھی بولنگ بھی کیا اگر آپ اوڈی آئی اور ٹیس تک سراج ٹھیک ہے تی ٹوئنٹی میں سراج تو بہت مار پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن ہرشل پٹیل بھی تو کچھ خاص نہیں کر کے دے رہی لیکن جو بھوم رہ ہیں ان کی ریپلیسمنٹ آپ کو ایک سینئر پلیر ہی کی چاہیے اور مجھے رکھتا ہے کہ کسی بھی بولر سے بہترین بولر ثابت ہوگا محمد شامی ان آسٹرین کنڈیشن کیونکہ وہاں پر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے پیسر چاہیے جو دیتھ ور میں بھی بولنگ ڈال کے دے میڈ میں بھی کر کے دے ایسا بولر چاہیے تو ہر ٹائم بھی بول ڈال کے دے اور مجھے رکھتا ہے کہ وہ شامی سے بہتر کوئی نہیں ہوگا بومرہ کی گھر مجھوڑکی میں ارشدیب ہے آپ کے پاس ایک بہترین بولر ہے لمبے قد کا بولر ہے اور آسٹرین کنڈیشنز پر کہیں نہیں کہ اس کو اچھی ہیل بھی ملے گا لیکن ہرشل پٹیل کا کیا کہیں گے ان کی جگہ میرا مند ہے کہ سرات شاہد کہیں نہیں کہیں بہتر آپشن ہو اور سپیشلی تب جبکہ دیپک چہر کا بھی انجری سے چوٹے لیں تو تھوڑا سا ہرشل سے میں مایوز ہی ہوں کوئی طرح ہرشل نے بھی تھی گیم پریس نہیں کر پا رہے جو سچ جو بات ہے او ٹھیک ہے انہوں نے پچھے آئی پیل میں کیا تھا پچھلے سے پچھلے اس بار آئی پیل میں کیا کیا اس بار تو آئی پیل نے بھی مار پڑی ہے ہرشل کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا کیونکہ ہرشل کو اتنی مار پڑتی ہے گیم خراب کرتی ہے بنا بنایا میچ بنا بنایا میچ یہ گیم سے حاصل کرتی ہے سنسیٹیو گیم ہے بہت سنسیٹیو گیم اس میں جہاں آپ کے دو اگر اوپر نیچے ہوئے آپ کا پورا مہت چلا جاتا ہے اور ہرشل نے ایک ایسا بولر ہے چاہے وہ اپنے اچھے دن پر آپ کو تین ویژٹس بھی لے دے لیکن زیادہ تر اس کے برے دن پر ہے ہاں وہ زیادہ تر برے دن چل رہی ہیں اور دو دربائیس تو اس کا موسٹ انڈین بولر ہے فورٹی پلاس رنگ کھانے والا کیونکہ دیکھو بمراہ نے پوری لائف میں کہ انہوں نے ٹھیک پرپل کیاپ لیا تھا اچھی بولنگ کی تھی لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے کہانی جو ہے وہ خراب ہی کر رہے ہیں اچھی بولنگ ان کی ہو نہیں رہی ہے اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں اگر آپ اتنا بڑا رسک لوگے عویش خان ہوگے وہی بہلی بات ہے عویش اور ہرشل وہ پھر وہ اس کے ساتھ اگر آپ جاؤ گے وہ اچھی خاصی آپ کی اچھی بولنگ ہو رہی ہوگی آپ نے گیم کو پکڑا ہوا ہوگا یا آگے وہ لوس پوائنٹ چھیڑ دیں گے بائی درہ علی صاحب بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے ایون پاکستان میں بھی بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ آج ٹرائی نیشن سریز بھی چل رہی ہے ساری ٹیمیں ایسے ان ایکشن نظر آ رہی ہیں ماں سوائے اس سر لنکھا گے باقی ہر ٹیمیں آپ کو کرکٹ دکھلتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایون آج سپاہ میچ کھلا گیا تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا کیا سبرترس قسم کا میچ تھا اور انگلینڈ کو پہلی جیت ملی ہے گیارہ سال کے بعد آسٹریلیا کی سر زمین میں پرچ میں آج میچ کھلا گیا تھا اس سے پہلے ٹوٹل ایڈلیڈ میں گیارہ سال پہلے ایک میچ جیتا تھا انگلینڈ نے اس کے بعد چھے میچ کھلے ہیں ان آسٹریلیا اور چھے کے چھے ہاری ہے تو بڑے عزتے کے بعد وہ بھی آٹھ رن سے جیت ملیا ہے تو اچھی بات ہے کہ ویٹری ملیا ہے پھر اوپر کی بات کریں صبح جو کھلا گیا بنگل دیش کا اور نیوزی لینڈ کا بنگل دیش کا کر رہی ہے بنگل دیش جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بس وہ اتنی گئی ہوئے جس طرح ایک عثمان قادر ہمارے گئے میں لازشہٹران کے فرنشتہ کرتے ہیں خالی لیکن صرف ناشتے ماشتے کرنے کے لئے وہاں اچھی گیردنگ کرنے کے لئے ان کو اچھا آسانے کے لئے ایک بندہ چاہیے ہوتا نیوزی لینڈ بھی ٹرائی نیشن سیریز میں یہی کرنے گئی بھی ہے نہ کوئی رول ہے نیوزی لینڈ کا ایک مائے تک جیتنے سے ایک آسے رہویہ لاتے ہیں صحیح بات ہے بانگل دیش کا سب سے بڑا مجھے جو مسئلہ لگتا ہے وہ ان کا شکیب ہے کپٹان لیڈر اگر ٹیم کے ساتھ سنسیر نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے ان کے موشریف مورتزا تھے کہیں نہ کہ وہ ایک بڑے ٹیم کے ساتھ سینئر تھے اور اس ٹرم اگر آپ پرفارمسز دیکھیں بانگل دیش کی تو بہت اچھی دیو اور آپ کو لیتنداز جیسے پلیئر ان کے ٹنیئر میں ملے یا مصحفظ اور رحمان جیسے پلیئر ملے اب اگر آپ دیکھیں گے تو بانگل دیش میں وہ جو جنگسز بھی آ رہے ہیں وہ لگن نظر نہیں آ رہی اور وجہ مجھے لگ رہا ہے شکیب الحسن ہے کہنے کو تو وہ نمبر ون آل راؤنڈر بنے ہوتے ہیں لیکن ٹیم کو وہ چھنکڑے پر رکھتے ہیں اور ٹوٹل ہم کا جو فوکس ہے وہ ٹی ٹونڈی لیگز پر ہے دوسری طرح ہماری لیے پہ اچھی کو شبری ہے اور وہ وومنز کے حوالے سے آ رہی ہے آج ہماری وومنز پھر جیت گئی اور یو اے ای کو ہم نے ستر پلس رن سے جو ہے وہ ہار دیئے تو بڑی بزردار خوش کمری تو امید کرتے ہیں کہ آج تمہارے شعب کو آگا پسند ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے شیلوک سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئکن کو بجھے پھر آپ سنویتے ہیں نیکس ویڈیو با بائے خیالکے گا اللہ